آرمی کو بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے الحمدللہ جہاد اول ترجیح ہے دین کے لیے اور ہماری جانے بھی حاضر ہیں فلسطین کے لیے ہر آلت میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ نہیں کھلم کھلا اعلان کرے ان کے ساتھ اطاعت کا اللہ ان مجاہدین کی مدد اور نسرت کرے اور ہم ان کے ساتھ ہیں یہ نہیں کہ وہ ہاں قتل و گارت اس لیے کہ حق کے ساتھ یہ پہلی دفعہ یہ بڑا بہت بڑا مارکہ ہوا ہے اور اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ ہم پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر کی مدد ہے جو باکیس جو ملک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں امریکہ اس طرح کے پیچھے سے ہٹ جاتا تھے کچھ نہیں ہے مٹی ہے اس کو ایسے جوتے پڑیں گے کہ یہ یاد کرے گا اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزوان میں روزہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کا آغاز ہو چکا ہوا ہے جنگ چل رہی ہے اسی والد سے ہم ہم سے بات کریں گے کہ فلسطین کو امام کیا پیغام دیں گی اور اسرائیل جس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے اس کو ہم کیا پیغام دیں گے آ جائیں ہم فلسطین کے بالکل ساتھ ہیں ہم بالکل ساتھ ہیں فلسطین کے ہر حالت میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ نہیں کھلم کھلا اعلان کرے ان کے ساتھ اتعاد کا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں مسلمان جو ہے یہ قبلہ جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے تو اس کے لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ نہیں ان کے ساتھ شانہ وشانہ کھڑے ہونے چاہیے اسرائیل کو کیا میسیج دیں گے اسرائیل کے ساتھ تو یہ ہے کہ اسرائیل اپنی عرکتوں سے باز آ جائے تو مسلمان اگر اتعاد میں آ گئے نصارے کٹھے ہو گئے تو اس کی انٹ سی انٹ بجا دیں گے یہ تو ہمارے بڑوں کو چاہیے جتنی بھی مضمت ہو سکے وہ کرے تاکہ یہ قوام مہتحدہ میں بھی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ بات ساری آگے تک جائے گی تو کچھ ان لوگوں کے بھی کچھ ہوگا نا کہ اسلام میں کتنی طاقت ہے یہ دیکھیں جہاد اس لئے تو بنا تھا کہ مسلمان کسی بھی جائیں گے مورکے میں تو وہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ جیت میشہ اسلام کی ہوتی ہے سچ کا مو بول بالا ہی ہوتا ہے اور جو کفر ہوتا ہے اس کا مو کالا ہی ہوتا ہے پہلی دفعہ مسلمانوں نے جو کام کیا اٹھائی سال کے بعد کہ فلسطین کی لگائی ہوئی بارے جو اسرائیل نے جیز لگائی ہوئی تھی وہ توڑی ہیں ان کے شہر میں گز کے کام کیا ہے اور اللہ ان مجاہدین کی مدد اور نسرت کرے اور ہم ان کے ساتھ ہیں یہ نہیں کہ وہ ہاں قتلوں گارت اس لیے کہ حق کے ساتھ یہ پہلی دفعہ یہ بڑا بہت بڑا مارکہ ہوا ہے اور اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ یہ اسرائیل کچھ نہیں ہے خود کچھ نہیں ہے خود کچھ نہیں ہے یہ امریکہ کا نجاز سمجھ لوگ کہ یہ باہر ایک عورت رکھی ہوتی ہے نا یہ اس کا بچہ ہے یعنی کہ اگر امریکہ اسرائیل کے پیچھے سے ہٹ جاتا تھے کچھ نہیں ہے مٹی ہے اس کو ایسے جوتے پڑیں گے کہ یہ یاد کرے گا اس کی تو اپنی زمین نہیں ہے اسرائیل کی تو یہ کس پہ اکڑتا ہے یہ اس لیے اکڑتا ہے کہ امریکہ نے اس کو اپنی بغل میں لیا ہوا ہے اس نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ پھر اللہ کی نسرت تو آنی ہے الحمدہ کیا اور آپ دیکھیں گے آج نہیں دہ سال بعد ہم نہ بھی ہوئے کوئی نہ کوئی تو خیرت آل آئے گا آئے گا ضرور کیونکہ یہاں پہ ہی محمد بن قاسم ہو تھا یہاں پہ ہی گوری ہوئے ہیں یہاں پہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ یہی مٹی ہے ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کا ایک ہونا چاہیے مسلمانوں کا ایک ہونا چاہیے اور اسرائے کا کوئی میسیج دینا چاہیے اسرائے نہ تباہ کرنا چاہیے مسلمان راڑکے نہ تباہ کرنا ہم تو ویسے بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں آپ پاکستانی گورنمنٹ کو اس حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیے پاکستانی چاہیے جانا چاہیے نہ مل کے کرنا چاہیے دینا کام ہم پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہر قیمت پہ ہر قیمت پہ ہر صورت ہر صورت اسرائیل کو کیا میسیج دیں گے اسرائیل کو یہی میسیج دیں گے بازہ جو ایسے نہ کریں مسلمانوں پہ آپ نے ہمیشہ ہی جنگ کیا جیسے یہ کافروں کا یک طرف اتفاق ہے جیسے پاکستانیوں کو بھی جیسے پاکستان اس طرح جو باکست جو ملک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں ان کے ساتھ کھڑے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاکستانیوں کو بھی چاہیے ان کے آواز کے ساتھ آواز بلند کریں حکمرانوں کو بھی چاہیے کیونکہ وہ مسلمان بھئی ہیں ہمارے اور جو لوگ شہید ہوگے ہمارے بھائی ٹھیک ہے نا بمباری کے ان کے گھر والوں کے لئے کوئی میسیج یہ ہے کہ اللہ ان کو صبر دیں ان کے لئے اللہ پاک مقفرت کریں ان کے لئے صبر تو حلم سے کام لیں مسلمان جب ہمارے قائد مثلا کے نامہ اقبال فرماتے ہوتے ہیں کہ ظلم کے خلاب جلدی کھڑے ہو نی تو مثلا کے جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ظلم کے لئے نی نام کھڑے ہوں تو وہ ہم پہ بھی یہ نوپتہ ان کے شانہ بھشانہ کھڑے ہیں اور میرا میری قوم کو یہ میسیج ہے کہ ان کے شانہ بھشانہ کھڑے ہونا چاہیے اور ہماری آرمی کو بھی ان کے شانہ بھشانہ کھڑے ہونا چاہیے الحمدللہ جہاد اول اول ترجیح ہے دین کے لئے اور ہماری جانے بھی حاضر ہیں فلسطین کے لئے اس کے علاوہ اسرائیل کے لئے کوئی میسیج اسرائیل ایک دنیا کے لئے ویسے ہی ایک لانت ہے اور وہ لانت ہی رہے گی الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان فلسطین کے ساتھ ہیں اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے اگر اسرائیل کوئی حرکت کرے گا تو اس کا جواب اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے اگر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہمیں وہاں جا کر تو جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا تو آپ جائیں گے میں فلسطین جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا اگر میں اپنے بچے بھی لے کے جاؤں گا دین اجازت دیتا ہے کہ جہاد کرو اور میں اپنے بچوں کو بھی جہاد کرو ہوں گا اور میں خود بھی کروں گا اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں یہ چیز ہونی چاہیے یہ دین کے لئے ہی سب کچھ ہے اور ہم دین کے ساتھ آپ نے عوام سے بات کی عوام کے دلوں میں بہت زیادہ محبت ہے فلسطین کو لے کر اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ایسا موقع ہے کہ ہمیں وہاں جانا پڑے تو ہم وہاں جا کر بھی ان کا ساتھ دیں گے اسی کے ساتھ اپنے محسبان محروض آجو کو دیجازت پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ لانے کے بعد